اور اسی طرح باقی بھی خاندان ہیں سضا چاکر خان ڈوم کی کتنی مرتبہ ایم پی اے بنے تھے سات مرتبہ یہ کون سے کمپرنس سمجھتے ہیں کہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں نا وہ ان کی نگاہ سے دیکھی جائیں اور اس کو الہامی درجہ دیا جائیں جو ہم دینے کو تیار نہیں ہیں ہم کہتے ہیں نہیں آپ الہامی درجہ در نیچے آئے اور اپنے جو بات ہے آپ کی اس کو حقیقت کی بنیاد پر تجزیہ کرتے ہیں سردار اختر مینگل صاحب یا ڈاکٹر ابن مالک صاحب یا اچھکزی صاحب کی جماعت ہے ان کی ہمیشہ سے مخصوص حلقوں میں اثر رہا ہے اور وہ اس اثر کے تحت کبھی جیتے آ رہے ہیں کبھی ہرتے آ رہے ہیں بعض وقت لوگ ان پر الزام لگاتے تھے کہ وہ انجینئرنگ کرتے ہیں اور وہ دھندی کرتے ہیں بہت سارے ایسے ہلکے ہیں جہاں پر ان کے نمائندگان کو اور یہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ بھی نہیں ہے لیکن وہ سوال آپ نہیں کرتے ہیں پتہ نہیں جو بھی بجا ہو اس کی لیکن اس طرح کی میں خیال سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل نارمل پروسس ہے نسبتا انشاءاللہ حفاف ہوں گے صاف ہوں گے اور مجھے کوئی بہت زیادہ تبدیلی بھی اس حوالے سے نظر نہیں آ رہی ہے کہ بلوچستان خلقہ وائز پریڈکٹبل ہے آپ وہاں حب سے شروع کر لیں تو مسخیل تک مور اور لیس آدھے گینٹے میں ابھی آپ تجزیہ دے دیں گے کہ کون سے ہلکے سے کون سا کینڈیٹ جیتے گا اور کون دوسرے نمبر پر ہوگا کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ آپ مثال کے طور پر کوئی ایسی نئی جماعت بن جائے اور وہ کوئی پچیس سیٹیں لے لے تیس سیٹیں لے لے آپ مجھے باپ کا ایک زیادہ نہ دیں باپ بھی وہی الیکٹیبلز تھے جو کٹے ہو گئے تھے صرف نام نیا آیا تھا باقی تو تمام کے تمام پروسیجر وہی تھا اور ابھی بھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ انجینئرنگ اس میں ہوگی اپنے اپنے القے میں لوگ ہیں ان کے اثرات ہیں اور انہوں نے اپنی کینڈیچر کو مضبوط رکھا ہوئے مجھے لگتا ہے وہی لوگ سامنے آئیں بلوستان میں جو ایک سیکیورٹی سیکیورٹی انوائرمنٹ اور ووٹر کو باہر نکالنے کے لئے وہ انوائرمنٹ کیسے دیں گی ایک سوال دوسرا یہ ہے کہ اس وقت ملکی سطح پر بھی تھوڑا سا ایک سیاسی جماعت ہے جس کو لگ رہا ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی تو اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیا یہ داغ نگران حکومت کے ساتھ آپ لے کر جائیں گے یا کیسے انشور کریں گے کہ فیری اینڈ پریئر الیکشن ہوں گے جن کو لیول پلینگ فیلڈ ملا وہ اپنے داغوں کو لے کے نہیں چلے تو ہم کونسا داغ لے کے جائیں گے اور کونسا داغ ہوتا ہے داغ یہ ہوتا کہ اگر ہم الیکشن نہ کراتے الیکشن کرانے کے بعد نا یہ لفظ داغ میرے خیال میں ذرا نامناصب ہے ہم الیکشن کرائیں گے الیکشن کمیشن پاکستان اس کو کنڈکٹ کرے گا کوئی مخصوص سیاسی جماعت ایک دعویٰ لے کر یا کوئی اور دعویٰ لے کر آئے دعویٰ کیے جا سکتے ہیں لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دے کہ اس دعویٰ میں کتنا وزن ہے کتنا وزن نہیں ہے بعض وقت ایک سچا بیانیاں ہوتا ہے اور بعض وقت ایک سچا بیانیاں نہیں بھی ہوتا ہے دونوں چیزیں چلتی ہیں ہمارا کام یہی تھا کہ ہم اس بیچ میں جو ڈی ٹو ڈی گورنمنٹ کے افیرز ہیں وہ چلائیں وہ چلاتے ہوئے جو ریاستی امور ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں اور اس بیچ میں جو الیکشن آ رہے ہیں وہ الیکشن کنڈکٹ ہو داغدار غیر داغدار یہ باتیں ستر کی دیائی سے یہاں چل رہی ہیں میں کوئی خاص زیادہ اہمیت اس چیز کو نہیں دیتا سیکیورٹی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے ریڈیو کی ایک گھری کبھی اس پہ ایک پارٹی گورنمنٹ میں ہوتی ہے وہ اپنے کوئی لیٹر لکھا لیتا ہے کہ اس کو الارٹ کر دیا جائے سپورٹس وہ بنا دیا جائے سٹیڈیم بنا دیا جائے ٹرانس میٹر لگا ہوا ہے خراب ہے چار پانچ کروڑ اس کا خرچ ہے یا دس کروڑ خرچ ہے اس کو ریپلیسٹ ہے کہ لینگویجز کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا جائے تو آج آپ کے نالج میں بھی ہیں اور آپ گورنمنٹ میں ہیں منصر صاحب نے وزٹ بھی کیا ان تمام اریا کا دیکھا بھی اس کو سریاب میں جو ہے سریاب والا جو ہے ابھی پیشلی حکومت میں قدو صاحب کے حکومت میں پھر لے جا کر وہ شاید افریدی صاحب کو کہا کہ یہ سٹے ہے گورنمنٹ سٹے بھی ملا ہوئے لیکن جا کے ان کہا کہ یہ آپ شروع کریں تو اس کو بچانے کے لیے کوئی اقدامات ہونے چاہیے اچھا میں اس کو منصر صاحب سے وہ کر کے اور چیف سیکر صاحب سے اوکے اور اس کی بھی جو یوٹیلٹی ہے اس میں میں سی اے صاحب کو بھی اور منصر صاحب کے ساتھ مل کے ہم پرونشل گورنمنٹ کا پوزیشن لے کے اور اپنی بھی دیکھ کے بعد کر لیں گے کورڈنیٹ کر لیں گے شکریہ شکریہ ہے تو اسی نیسی سے چیک کیا جائے گا اگر وہ ووٹ کاسٹ کریں گے تو اس کو کیسے انشور کیا جائے گا کہ یہ انتخابات بہتر انداز نہیں ہیں ایک تو جو تاریکین وطن جن کو بھیجا جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ کم لوگوں کو بھیجا جا رہے ہیں ہم حیران ہیں کہ کیا کریں خدای ملانا ویسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ہم تو جن کو ریشنلائز مومنٹ کی طرف لے جانا چاہ رہے تھے ان سے بھی کرٹسزم کا ہمیں سامنا ہے اور جو اس کے بینیفیشری ہیں وہ بھی اس کو کوئی خاص اپریشیٹ نہیں کر رہے حالانکہ کام وہ کر نہیں پائے تھے دلی دل میں بڑا خواہش رکھتے تھے کہ بس اللہ کرے یہ چلے جائیں لیکن کر کوئی نہیں سکتا تھا یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں ایک میریان مجھے بھی تو بھونے دوں نادرہ نادرہ کی جو سینائی سی ہے یا اس کی ووٹنگ کے حوالے سے جو ہے وہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے اسے دونے گران حکومت کا ہمارا کوئی ہے سچ ڈائریکٹ ہمارے ڈومین میں تو آتا نہیں وہ انہوں نے کنڈک کرنا ہے کس کو علاو کریں گے کس کو نہیں کریں گے ان سے سوال پوچھ لیں تو زیادہ بہتر جی پچھ پن عرب روپے بقائجات ہیں اس کے علاوہ کچھ فیڈر گورنمنٹ پر بقائجات ہیں صبحی گورنمنٹ کوئی پیسے نہیں مل رہے اس کے علاوہ پی پیل کا معاہدہ تقریبا سات آٹھ سال سے نہیں ہو سکا ہے اب آپ کے دور مگر یہ نہیں ہوگا تو شاید میرا خواہد پھر کبھی نہیں ہوگا کچھ ہمارے بھی ان کے طرف بنتے ہیں دوسرے ذرمے میں مطلب کوئی بجلی کے بقائجات ہے کہیں اور بقائجات ہے ہم آپس میں بھائیں ہیں مل جل کے کوئی نے کوئی فیصلہ کر لیں گے آپ کیوں ہم ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں میں کوئی پا کا چیئر میں ہوں جنرلس دوستوں کے ساتھ معذرت ہمیں ٹائم کا ایکزیک پتہ نہیں چلا جو چینج ہو گیا ہے کوئی پا اوورسیز ایمپلائمنٹ پرموٹرز اسوسییشن سا جو آج آپ نے افتتاح کیا ہے اس سے پہلے ہم گورنمنٹ آف بلوچستان کی دعوت پہ بلوچستان کا دورہ پہلے بھی کر چکے ہیں اور ہم یہاں پہ جیسے وہ بھائی نے کہا کہ کم لوگ جا رہے ہیں ہم کوئی پا کا ریجنل آفیس یہاں پہ قائم کر رہے ہیں اور ایک سٹیٹ آف آرٹ جو ہے وہ سکیل سینٹر سر بنا رہے ہیں اور آپ سے گزارش یہ تھی کہ پچھلے سال ہم نے تقریبا ساڑھے آٹھ لاکھ لوگوں کو اوورسیز جاوبز پہ بجوایا اور جب سے پوئی پا بنی ہے اب تک تقریبا سوا کروڑ لوگ جا چکے ہیں سر اوورسیز جاوبز پہ تھرو پوئی پا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے پچھلے سال ساڑھے آٹھ لاکھ لوگ گئے سر اگر آپ ہمارے ایمبیسٹر جو وہاں پہ ہیں اور سیڈ ایو ایز ہیں ان کو ذرا ایکٹیویٹ کریں یہ تعداد ڈبل ہو جائے سر آپ سے گزارش ہے ذرا تشریف رکھیں میں ان سے بات کر کے پھر آپ سے کرتا ہوں سر ایمبیسٹر آپ سے پہشن نہیں ہے کہ آپ کھویٹا شہر کے رہنے والے سردیوں کا موسم ہے اور گیس کے جو صورتحال ہے وہ انتہائی وہ ہے کیونکہ بل لوگوں کے بہت زیادہ آ رہے ہیں اور جو لوگ اگر چوری نہ بھی کرے وہ مجبور ہے ان کو چوری کرنے کے لئے مجبور کیا جا رہے ہیں کھویٹا میں اتنا گیس نہیں ہے کہ اگر پنجاب کے ایک انڈسٹری کے مقابلے میں پورا کھویٹا میں بھی اگر گیس استعمال ہو تب بھی وہ کم ہے لیکن اس کے باوجود کویٹا کے لوگوں کو جو گیس ہے ہوا ہے ایشی کے لئے استعمال نہیں کرتے وہ ان کی ضرورت ہے تو ایک تو گیس کے میکمے کے ساتھ اس کو ڈیل کیا جائے دوسرا سی پیک میں بات کروں گا سی پیک کا جو مغربی اس کو امنے ویسے فینانس کی جو سمری آئی ہے صرف بلوستان کو ایگزمشن دیئے گیس کے حوالے سے باقی کسی کو نہیں دیئے سر آپ بل اٹھا کے دے کہ اس میں انہوں نے جو چارجز مختلف اور کہہ رہا ہوں جو سپلائے اس وقت دوسرے صوبوں کو اس کو کٹیل کر رہے ہیں اس کو لیمٹ کر رہے ہیں صرف اور صرف ایگزمشن بلوستان کو دیئے کہ ایدھر سردیوں کے موسم میں ان کو تنگ نہیں کرنا ہے باقی کو تنگ کر رہے ہیں میں اس کو فالو اپ کروں گا لیکن ہم نے انشور کہا تھا تھوہ سمری کہ بلوستان اس میں ایکسکروڈ رہے ہیں جو مغربی روڈ کے تھے اس کو ڈراب کیے پھر جب آپ آئے تو آپ نے اس پہ سٹینج لیا لیکن ابھی بھی گرونڈ پہ کوئی پروجیکٹ خاص کر جو مغربی روڈ کی بات ہم کرے بلوستان کی خیبر پشنو خواہ کے وہاں پہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تو اس پہ کیا اور ہے سر دیکھیں ایک تو ہمارے پاس جو ہے نا نئے پروجیکٹ کرنے کا منڈیٹ نہیں ہے یہ آپ لوگ سارے دن گر رہے رہتے گھنٹے گھن رہتے کہ کب کاکٹ جائے گا اور نگران حکومت بس تین رن رہے گئے ایک مہینہ رہے گئے ایڈیڈ مہینہ رہے گئے واپس ادری لیاقت بازار میں گوم رہا ہوگا اب میرے پاس تو منڈیٹ ہی نہیں ہے نہیں اس کا ہم سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نئے پروجیکٹس لے کر رہے ہیں جب کونسٹیٹیوشنلی ہے منڈیٹڈ نہیں ہے اختیار ہمارے پاس نہیں ہے یہ سوال کیوں کرتے ہیں اس کے باوجود اس کے باوجود میں نے مختلف حلقوں سے یہ درخواست کی کہ جو کوئٹہ خوزدار سیکشن ہے ہمارا ڈیول کیارجوے کا اس کا فائنانس نہیں ہے یہ صرف این ایچے وغیرہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ جی پروجیکٹ ہو گیا ہے ڈیزائن ہو گیا ہے ٹنڈرنگ پہ بھی پہنچ گیا پیسے ہوتے نہیں ہیں تو میں نے سعودی گورنمنٹ سے بھی جو کہ سعودی فنڈ ہے سورین فنڈ ہے ان کا وہ مختلف اس کو فائنانس کرتے ہیں اور ہمارا تیس دونوں کو کہ اگر ہمارے حکومت کے دورانیے میں فائنانسز کی کمٹ ہو گئی تو میں سمجھوں گو کہ ہم جیت گئے اس کے بعد ٹنڈر بھی ہو جائے گا ایوارڈ بھی ہو جائے گا ایمپلیمنٹیشن بھی ہو جائے گی سب سے بڑا پروجیکٹس کی فائنانسنگ نہیں ہو رہی ہے پیسے اس کے لیے نہیں آ رہے گا اس کے لیے میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ جو پرانے ایگزیسٹنگ پروجیکٹس ہیں نئے پروجیکٹ تم کر ہی نہیں سکتے اور جو پرانے ہیں اس میں کوئٹہ خوزدار سیکشن مجھے لگتا ہے وہ سب سے ایمپلنٹ ہے اگر وہ جو خوزدار آنورڈز کوئٹہ کی طرف ہے اس پہ تو چھوٹا سا کام شروع ہو چکا ہے وہ اگر فائنانس ہم نے انشور کرا لیا تو یہ جو ڈیول کیریجوے ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں کہ سٹوریکلی ہم بہت بڑی کنٹریبیوشن کر جائیں گے اس پہ میں لگا ہوں امید ہے کہ انشاءاللہ فروری تک کوئی اچھی خبر اس پہ آ جائے گی لیکن ایک بات ہے کہ بلوچستان کا جو بفاق میں کوٹہ ہے ملازمتوں کا اس میں معذرت کے ساتھ ہمارے یہ لوگ بیٹھیں کہ جو باہر سے کافی سر آتا ہے وہ یہاں اپنے بچوں کا ڈوبی سائل بھی بنواتا ہے ہمیں بلوچستان والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا وہاں جا کے اس کے بچے اسی بلوچستان کے کوٹے پہ ملازمتیں لیتے ہیں کیونکہ آپ کا تعلق بلوچستان سے اور ایک بڑا عزاز ہے کہ بلوچستان کا وزیراعظم اس لہوہ ہائی کورٹ پاکستان کے عوام کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے لیے بڑا اعترام کے ساتھ اعترام کے ساتھ ہی کیسے کہا جا سکتا ہے لیکن آج تک اس لہوہ ہائی کورٹ کو کرائم سین کے طور میں دیکھا جاتا ہے کہ یہاں ایک قتل ہوا قتل شہید ظلفکار علی بھٹو اور قاتل کون تھا قاتل آمیر زیاء الحق تھا قاتل لوہو ہائی کورٹ کے وہ جج سائبان تھے قاتل وہ سپریم کورٹ کے جج سائبان تھے قاتل وہ وکلا وہ سیاستان وہ بیورکریٹس جو سہولتکار بنے تھے وہ تمام کے تمام ہمارے قائد کے قائد عوام کے قاتل ہے اور آج میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب تمام ججز کا شکر گزار ہوں کہ صدر زرداری کا ریفرنس جو بارہ سال پہلے بیجا کیا تھا آج ان کا ہیرنگز چل رہے ہیں اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اتنے سالوں بعد قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو کو انصاف دیا جائے گا انشاءاللہ اس ملک کے عوام کو انصاف دیا جائے گا اور ہمارے جب سائبان اپنے ہی اداروں سے وہ خون وہ داگ اپنے فیصلوں سے وہ دھوئیں گے اور صرف اس لیے نہیں کہ وہ مجھے میرے خاندان کو میرے شماعت کو میرے پارٹی کے کارکروں کو انصاف دیں گے مگر اس لیے کہ وہ ایک اور پھتر میں لکیر کہنچیں گے کہ آج کے بعد کسی وزیر اعظم کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جائے گا چاہ وہ وزیر اعظم چاہ وہ وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھے مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھے اور جی ہاں وہ طریقہ انصاف سے تعلق رکھے تو پھر ان سب کو جو بھی آگے جا کے اس ملک کے وزیر اعظم بنے سیاستان بنے ان کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے تاکہ یہ ملک ترقی کر سکے فیفت لانجس پاپلیشن ان دے ورلڈ ہم ہمارے ملک کی عوام اتنے ہشار ہے اتنے مہنتی ہے ہم نے پاکستان کم وسائل میں سے زیادہ مہنت سے دکھایا ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں ہم نے ثابت کیا ہے جب قائد عوام شہید ذلفکار علی پھٹو اس ملک کا وزیر اعظم تھا تو یہ یہی پاکستان تھا جو پورا مسلم امہ کا قیادت کرتا تھا جس نے پورا مسلم امہ کو اسی لہور شہر میں جمع کیا تھا اور OIC کا جو کانفرنس کروایا گیا وہ اسی شہر میں تھا اور یہ وہی پاکستان تھا جنہوں نے اس وقت مسلم ممالک کو سمجھایا کہ یہ جو آپ کے پاس تیل ہے یہ نہ صرف ایک کمائی کا ذریعہ ہے مگر یہ آپ کا طاقت ہے اور آپ اس طاقت کو استعمال کرے آج ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ہمارا فلسطین کے بہنیں بھائی کے ساتھ زلم کیے جا رہے ہیں تب بھی زلم کیا جا رہا تھا مگر تب لیڈرز ہوتے تھے تب جب زلم ہو رہا تھا تو بھٹو شہید موجود تھا اور وہ بھٹو شہید ہی تھا جنہوں نے پورا مسلم امہ کو ایک کر کے یہ فیصلہ لیا کہ جب تک فلسطینیوں کے ساتھ یہ ظلم جاری رہے گا تب تک ہم آپ کو تیل نہیں دیں گے اور یہ کیا ہم مانیں کہ یہ ایک کوئنسیڈنس ہے کتنے بڑے فیصلے لیے گئے پاکستان کو مسلم دنیا میں پہلا اٹومک پاور بنایا گیا خوف یہ نہیں تھا کہ پاکستان کے اٹومک پاور کہا گیا کہ یہ اسلامک پاوم ہے تو کیا ہم یہ سمجھے کہ یہ کوئنسیڈنس تھا کہ قائد عوام سے لے کے جو ایک ایک شخص اس OIC کانفرنس میں اس فیصلے میں موجود تھے ان کو شہید کیا گیا قتل کیا گیا ہم یہی تعمید رکھتے ہیں اپنے عدالت سے کتنے سال گزرنے کے بعد اب نہ صرف قانونی لحاظ سے کانون کے مطابق اس غلط پریسیڈنٹ کو درست کریں گے مگر تاریخ کو بھی درست کریں گے اور پاکستان کے عوام کو بتائیں گے کہ آپ کے قائد کے قاتل قوم تھے تاریخ درست اس لیے کریں گے تاکہ یہ پریسیڈنٹ کو ہم ہمیشہ کے لیے مٹھایا جائیں کہا جاتا ہے کہ this precedent is never used the case is never cited but the case may never be cited ما وہ پریسیڈنٹ تو آج بھی کب سے چلتا آ رہا ہے کہ ایک حکم کے مطابق judiciary کوئی فیصلہ دے اور ایسے فیصلہ دے جو قائد عوام شہید زلفکار علی بھٹو جیسے لیڈر کو فاسی کا سزہ سنا دیں تو اگر انشاءاللہ تعالی آپ کو ہمیں کی انصاف دیا جائے گا تو وہ precedent not just the precedent of this case of this specific case but the precedent of dictation the precedent of manipulation the precedent of victimization that should be buried forever پاکستان میں اس وقت politics میں ایک polarization اور ایک hyper partisanship ہے ابھی چند من پہلے آپ نعرے لگا رہے تھے تو پیچھے سے عمران خان کے نعرے لگے نہ میں ویسے اس بات کے بہت خوش ہوں اس لئے ہم نے سیاست کو اس ملک میں تو ذاتی دشمنی میں تبدیل کر دیا ہے ہم نے سیاست کو اور میں نے جب میں ہم کہتا ہوں تو سب سے برا اس میں سب سے برا کردار تو خود خان صاحب کا تھا خان صاحب کا تو خود اس کے سب سے برا کردار تھا وہ کہتا تھا کہ سب چور ہے میں چور سے نہیں بات کروں گا اب آپ کا بار کا صدر کہہ رہا ہے کہ ہم بات کرے وہ تو کہتا تھا کہ میں بات نہیں کروں گا وہ کہتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں خود خوشی کروں گا مگر میں ان چوروں سے بات نہیں کروں گا اب محسوس ہوا ہوگا کہ اگر خان کو گری چور قرار دیا جا سکتا ہے تو شاہد شاہد جن پہ خان صاحب چور کا الزام لگا رہے تھے اس میں بھی شاہد کوئی غلط الزام لگا رہے تھے مقصد یہ ہے کہ جو تربیت کیا جاتا ہے باقی سیاسی جماعتوں میں سٹاپ اٹ جو تربیت کیا جاتا ہے باقی سیاسی جماعتوں میں پرانے سیاست سے پرانے سیاستدانوں کا یہ جو تربیت کیا جاتا ہے کہ آپ میرے ہی ہو تو آپ اچھے ہو برنا تم فلاں جماعت سے تعلق رکھتے ہو تو ودار ہو فلاں جماعت سے تعلق رکھتے ہو تو تو کفر ہو تو اس طریقے سے ہم یہ ملک نہیں چلا سکتے میں زبردستی زبردستی آپ سے زبردستی آپ سے جیے بھٹو کے نعرے نہیں لگاؤں گا مگر میں اتنا امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی مانیں کہ میں محبے وطن پاکستانی ہوں اور میں بھی مانوں کہ آپ محبے وطن پاکستانی ہیں میں آپ کا آپ کا لیڈر سے سیاسی اختلافات رکھ سکتا ہوں ایک دوسرا رائے رکھ سکتا ہوں مگر جو سیاسی کارکون ہیں ان کا میں عزت کرتا ہوں میں اُت کا میں احترام کرتا ہوں چاہاں وہ پیپلز پارٹی کا ہو چاہاں وہ نونلی کا ہو چاہاں وہ طریقے انساء ہو اور آپ کی مجھے مدد چاہیے آپ کی مجھے مدد چاہیے کہ ہم یہ بخار طورے جو ملک میں چرا ہوا ہے جو ہم ایک دوسری کو ایک دوسرے کو گالی دے کے کہتے ہیں کہ ہم سیاست کر رہے ہیں ایک دوسرے کو جیل بیچنے کا ایک سیاست کا کامیابی سمجھتے ہیں یہ کامیابی نہیں یہ سیاست کا شکست ہے سیاستدانوں کا شکست ہے سیاستی کارکنوں کا شکست ہے اور آج اگر پاکستان میں یہ انتقام کی سیاست یہ نفرت کی سیاست یہ تقسیم کی سیاست آج ایک پر پھر پاکستان میں نظر آ رہا ہے تو ماننا پڑے گا کہ خان صاحب نے خود یہ سیاست واپس لے کر آیا جب ہم نے کہا کہ ہم سیاسی اختلافات کو سیاسی اختلافات ہی رکھیں ذاتی دشمنی پہ نہ اترائیں ہر کسی کو اپنے دائرے میں کام کرنے کے بہترین طریقے کار یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن نہ بنیں ہم بھی سیاست کے دائرے میں رہ کے کام کرے اور وہ بھی اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے تو ہمیں کہا کیا کہ مکمکہ یہ اس طریقے سے ایک ملک جس کا 250 ملین کا پاپولیشن ہے جس کا آج جو معاشی بہران ہے ہم نے اپنے تاریخ میں اس قسم کا معاشی بہران کا مقابلہ نہیں کیا ہماری جو مسئلے ہیں اس ملک کے جو خطرے ہیں جیو پلٹیکل جو ہمارے خطرے ہیں دیشتگردی کے طرف سے جو ہمارے خطرے ہیں اگر ہمارے پرانے سیاستدان پرانے طریقے سے لڑتے رہیں گے آپس میں تو ہم ان مسئلے کا حل نہیں نکال سکیں گے میں چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ کے لیے یہ پرانی روایتی سیاست کو دفل کریں اور ایک نیا سیاست اس ملک کو ایک نیا سمت پر لے کے جائیں جہاں سیاستدان بھی سیاست کا دائرہ میں اگر رہ کے کام کریں گے تو پھر ہم مل کے باقی ادارے کو بھی اپنے دائرے میں لے کے آ سکتے ہیں ہم یہ کرکک دکھایا ہے ماضی میں مگر جب تک ہم سب یہ فیصلہ نہیں کریں گے تو تب تک فرق نہیں پڑتا فیوری ایٹ کو الیکشن ہے اگر ہم یہی پرانے سیاست کریں گے تو جو بھی وزیر اعظم بنے گا ملک نہیں چلے گا ہم ان معاشی مسئلے سے نہیں نکل سکیں گے اپنے آپ کو اپنے عوام کو نہیں بچا سکیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شہید زفکار علی بھٹو کا قتل کیس چل رہا ہے یہ بھی ایک بار اب موقع ہے کہ ہم تاریخ کو کانون کو اور اپنا سیاسیت کو بھی تھوڑا بہت درست کریں میں امید رکھتا ہوں کہ جو آئین کا ذکر کیا جاتا ہے اور جمہوریت کا اور انسانی حقوق کا ذکر کیا جاتا ہے وہ صرف تب یاد نہیں ہوگا ہمارے پرانے سیاستدان کو جب وہ آپوزیشن میں ہیں اور جو کھوکومت میں آئے تو پھر اس آئین کو بھول جاتے ہیں اس کانون کو بھول جاتے ہیں ان انسانی حقوق کو بھول جاتے ہیں اس جمہوریت کو بھول جاتے ہیں کوئی اپنے آپ کو امیر المومنین بنانا چاہتا تو کوئی اور ملک کو ٹائگر فوس میں تبدیل کرنا چاہتا اس طریقے سے ہم نہیں چل سکتے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا اکثریت اب ہمارا ستر فیصر تربادی نوجوان ہے جو فیصلے لیے جاتے ہیں اسلامباد میں وہی پرانے سیاستدان اگر فیصلے لیں گے تو وہ آگے پانچ سال کا سوچتے دس سال کا سوچتے میں اس ملک کا نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ آگے جو پچاس سال بعد کا پاکستان ہوگا وہ ہم کونسا پاکستان چاہتے ہیں ہمارا اپنا کانسٹیٹوشن کا گولڈن جیوبنی منا رہے ہیں تو تب ہم جب اپنا جیوبنی منا رہے ہوں گے میں چاہتا ہوں کہ ہم فخر کے ساتھ وہ جیوبنی منایں اس لئے آج آج میں فخر کے ساتھ گولڈن جیوبنی تو نہیں منا سکتا ہوں مگر اس ملک کی نوجوانوں کو کہنا چاہوں گا کہ اگر میں آپ کو بے بکوف بنانے کے کوشش کروں تو میرے بات نہ مانیں اگر کوئی اور آپ کا بے بکوف بنانے کے کوشش کروں ان کے بات بھی نہ مانیں اس ملک کی مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے ہم نے اب اپنا حق چھیننا ہے اگر ہم اپنے حق چھینتے ہیں اپنے فیصلے کرتے ہیں تو ہم شاید اپنا ملک کو بھی بچا سکے اپنے عوام کو اس مہنگائی اس غربت اس بے روزگاری سے بچا سکے آپ کو شاید اندازہ نہ ہو مگر جو دو ہمارا جو سیلاب ہوا جس کا دو تہائی زمین پاکستان کا پانی میں ڈوبا ہوا تھا اتنے سارے خاندان اس سے متاثر ہوئے اور یہ ایک شرطناک حقیقت ہے کہ پاکستان کی حکومتیں پاکستان کی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے لڑتے رہے اور ہم آج تک ان متاثرین کو مدد نہیں کر سکے ہم اپنا تاریخ کا سب سے بڑا معاشی بہران سے گزر رہے ہیں مان لیتا ہوں کہ اس میں ایک بڑا ہاتھ خان صاحب کے وہ فیصلے تھے جو سابٹاج کیے تھے لیکن ساتھ ساتھ جو خان صاحب کے بعد معاشی ٹیم آئے تھے وہ اس مہنگائے غربت اور بیرزگاری پہ کابو نہیں ہو سکے تو اگر ہم نے وہی پرانے طریقے کار اپنا آنے ہیں چاہا وہ ہمارے سیاست ہو چاہا وہ ہمارا معیشت ہو چاہا وہ ہمارے معاشرے ہو تو پھر آئنسٹائن کا ایک saying ہے تو اکی I'm not gonna quote because پھر یہ out of context استعمال کریں گے اور آپ لوگ جو پیچھے ہیں میمز بنائیں گے سوشل میڈیا پہ میں بس اتنا کہوں گا کہ یہ میرا ملک ہے یہ آپ کا ملک ہے ہم سب کا ملک ہے آئیں ملک اس ملک کی ترقی میں اس ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالے اور کسی کو آپ کو یہ نہ خاص طور ہمارے نوجوان نسل کو جن کے پاس ایک امید ہے ان کو ہم مایوس نہیں کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آج نہیں تو کل آج نہیں تو کل ہم وعدے پورے کریں چاہتے ہیں جان تک جان تک قائد عوام قائد عوام مشید الفکار علی بٹو کا ریفرنس ہے اس میں بھی میں اس ملک کا لیگل کمیونٹی سے اپیل کرتا ہوں میں شروع میں نے کیا آپ کا سپریم کورٹ پا اسوشییشن سے جہاں ہمیں ایک بار پھر یہ مطالبہ رکھا اس کے بعد میں بلوچستان ہائی کورٹ کیا تھا پشاور ہائی کورٹ کیا تھا آج میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے ساتھ مانگنے کے لیے کہ آئین کے ساتھ چمہوریت کے ساتھ انصاف کے ساتھ اور اس جو تاریخ میں ایک داگ نہ صرف انہوں دارے میں مگر ہمارے پورا ملک پہ لگا رہے ہیں ہم سب مل کے اس داگ کو دوئے میں لائیر نہیں ہوں مجھے آپ پہ لائیر لیگل کمیونیٹی پہ آپ پہ اعتماد ہے اور آپ ہی سے ہم سوال کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ قتل قتل ہوتا ہے اس کا کوئی سٹیٹیوٹ و لیمیٹیشن نہیں ہوتا اور اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے پرانا ہوگیا پانچ سال دس سال بات ہے تو پھر آپ اس کا انصاف نہ دیں میں جانتا ہوں کہ اس کیس میں 186A کے مطابق سوالات ہے بہبور اعتماد ہے نہ صرف اپنے وقلہ پہ مگر جوڈیشری پہ دوسری لوگوں کا مدد انہوں نے مانگا ان پہ کہ اس نقطہ کو بھی ہم ضرور کریں گے بہت جو میڈیا میں ایک اس کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں کہ ہم اپنا انصاف جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہم نہ کرے اس لئے کہ پرانا ہے بھی آپ ہمیں مطابق پہ ہمیں متمن نہیں کریں تو میں احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ بلکل مطابق کا جواب دے مگر جو اس کو بنیاد بنانا چاہ رہے ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا جب ہم پوچھتے ہیں کہ کہاں تھا question of law جب supreme court dam بنا رہا تھا کہاں تھا question of law جب supreme court کراچی کے امارتے اور غریبوں کا گھر گرا رہے تھے رہے ہیں کراچی موسیقی